نبشکار صبح کی حریانہ کی دس بڑی خبروں میں سواگت ہے آپ کہاں سے دیکھ پا رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنا اور اپنے جلے کا نام جرور لکھئے گا چینل سبسکرائب بھی جرور کریں خبر حریانہ کی چنڈگٹ سے سب سے بڑی ہے جہاں پر پانچ کروڑ کی لاغت سے لگیں گے ایلیڈی بلب منتری رنجی سنگھ نے کہا ہے کہ گاؤں میں بجلی کی خپت اب کم ہوگی حریانہ سرکار نے گاؤں میں ایلیڈی بلب لگانے کا فیصلہ لیا ہے اس مد میں شکروبار کو ہائی پاور پرچیج کمیٹی کی بیٹھک ہوئی ہے بیٹھک کی ادھیشتہ بجلی منتری وے کریشی منتری دلال نے کی بیٹھک نے ایلیڈی بلب اور لائٹس لگانے والی کمپنیوں کے پرتی ندھیوں نے بھاگ لیا سرکار نے چینل کمپنی کو ایلیڈی بلب خریدنے کے عدیش جاری کر دیئے ہیں بجلی منتری رنجی سنگھ نے بتا ہے کہ گاؤں کے لیے پانچ کروڑ کی لاغن سے سرکار ایلیڈی بلب بلب خریدے گی اور انہوں نے کہا کہ گاؤں میں ایلیڈی بلب لگائے جانے تھے کمپنیوں کے ساتھ نیگوسیشن کی گئی نیگوسیشن کے بعد پانچ کروڑ روپے بلب خریدنے کی فائل پاس ہو گئی ہے اب گاؤں میں پاور کنجپشن کم ہوگی کیونکہ پہلے گاؤں میں بڑی لائٹس لگی ہوئی ہے ہرینا سے اگلی خبر جین سے ہے جہاں پر دو ہزار روپے کی رشوت لیتے پٹواری کابو کیا گیا ہے ہرینا کے جین میں ویجلنس نے جمین کی محفظہ فائل آگے بڑھ بھیجنے کے بچ میں دو ہزار روپے کی رشوت لیتے راج سب ویبھا کے پٹواری کو رنگے خاتھوں کابو کیا ہے پٹواری کے خلاب رشتہ چار نیرودہ قادمیم کے تحت معاملہ درش کیا گیا ہے جانکاری کے مطابق گام حتوں نیوازی راجیش نے ویجلنس بیوروک کو دیش اکیت میں کہا تھا کہ دھو جار سولہ میں خسار چنڈگر نیرشن ہائیوی بنا تھا جس میں ان کے کھیت کی جمین آئی تھی جس پر ڈی آر و برانچ کا پٹواری فائل کو آگے بھیجنے کے نام پر دو ہزار کی مانگ کر رہا تھا خبر چنڈگر سے جہاں پر مہنگائی کے قلاب کانگریس کا ویروت پردشن ہوا ہے کانگریس سی بولے ہیں کہ دیش کی جنتہ کو لوٹا جا رہا ہے ڈی سی کو راشپتی کے نام گیا پنسو پا ہے ہریانہ کانگریس بڑھتی مہنگائی پیٹرول ڈیزل اور ایل پی جی کے داموں میں وردی کے خلاب پورو اپ مکہ منتری چندر مہن اور کالکا ویدھائی پرتیپ چودری کی نترتم میں پنچ کلا میں پردرشن کیا جہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ بھاجپا کی جیت کے ساتھ موڈی دوارہ لائے مہنگے دن واپس آ گئے ہیں جن پر چناؤوں تک علپ ویرام تھا بی جی پی سرکار نے حالی میں ہوئے ویدھان سوہ چناؤں میں چناؤں جیتاؤں ہولی پر مفت گیس سیلنڈر پاؤ جیسے جھوٹے وادوں پر جیت درج کرتے ہوئے پیٹرول ڈیزل اور سوئی گیس کی قیمتوں میں کمر توڑ اضافہ کر جنتہ کا جناب بحال کر دیا خبر چنڈگر سے جہاں پر ایکشن موڈ میں سی ایم ہے ہرینا میں برشتہ چاریوں میں کام چھوڑوں کی اب خیر نہیں ہے کیونکہ تمام کارہلیوں میں فیڈ سے بائی میٹرک خاجری شروع ہوگی ہرینا کے مکہ منتری ہرینا کا بجٹ پیش کرنے اور کوویڈ سنکرمنٹ سنکر سے باہر آنے کے ساتھ ہی اب ایک بار فیڈ سے ایکشن موڈ میں آ گئے ہیں گروبار کوراجی کے سب ہی ڈی سی اور ایس پی کے ساتھ لمبی سمکشہ بیٹرک کو لے کر صاف کر دیا گیا کہ برشتہ چار سمندی کوئی بھی شیقیت پردارس نہیں کی جائے گی معاملے میں سرکار پہلے دن سے ہی جیرو ڈالرز کی پالیسی اکتیار کی ہوئے ہیں اب سرکاری دفتروں میں بھی کام چوری فرلو باجی کرنے اور داکی کرمی افسروں کی کھیر نہیں ہے کیونکہ کووڈ کال میں بند کی گی بائی میٹری خاجری کی ایک بار فیڈ سے شروعات ہو رہی ہے خبر ہریانہ میں کانگریس میں گھڑباجی کے بیچ دلی میں منتھن ہوا ہے راہول گاندی نے ورشت نیتاؤں کے ساتھ بیٹھک کی ہے کانگریس کے پورو ادھیاکش راہول گاندی نے شکروبار کو پارٹی کی ہریانہ اکائی کے ورشت نیتاؤں کے ساتھ بیٹھک کی جس میں سنگٹھن کو مجبوط کرنے کے بارے میں چرچہ ہوئی ہے بیٹھک میں پوروکھی منتری ہڈا پردیش کانگریس کمیٹی کے ادھاکش کماری سیرجہ پارٹی کے پردیش پربھاری ویویک منصر پروکتہ رندیب سرجوالہ سانسر دیپیندر ہڈا گیرن چودری اجی آدب اور کئی نیتاؤں موجود تھے ستروں کی مانے تو اس بیٹھک میں پارٹی کو مجبوط کرنے اور ملکر آگے بننے پر جوگ دیا گیا یہ بیٹھے کے سمائنے میں بھی مہتوب ان ہے کہ سمیہ سمیہ پر کانگریس کی ہڈاکش کی قرقاتی میںگوٹ پاہ جی کی خبریں آتی ہیں سرکاری بھرتیوں کے لیے انتظار کرنے والوں کو بڑی راحت ملی ہے کیونکہ ہڈا سرکار نے ادھاکتم آئیو سیما میں بڑھوتری کی ہے ہڈاکی منوہت سرکار نے سرکاری بھرتیوں کے لیے انتظار کرنے والوں کو بڑی راحت دی اس قرم میں حرینا سرکار نے دھرتم عمر سیما کو لے کر کچھ راحت پردان کرتے ہوئے بے روزگاروں کو موقع دیا ہے سمانے عمر کے لیے 18 سے 42 ورس تک عویدن کرنے کا موقع رہے گا جبکہ انسوچیت جاتی پچھرا برک سینے سیما کے دوران دیویانگ اور سینکو کی پتنیوں ویدوار تلاک شدہ محلاؤں اور ایویوہی تیوٹیوں کو 47 سال تک کی عمر تک سرکاری نوکری کی عویدن کرنے میں چھوٹ رہے گی خبر جین سے ہے جہاں پر ویریندر سنگھ نے کہا ہے کہ جو آپ سوچ رہے ہیں میں وہی کروں گا تو سوشیل گفتہ نے دیا آبادمی پارٹی کا آفر راس نیتک جیون کے 50 سال پورے ہونے پر راجیو گاندی محف دیالے میں پرگ کیندری منتری ویریندر سنگھ کے جنم دن پر جن سرکار کاریکرم کا یوجن کیا گیا کاریکرم کے سنیوجک پرگ سکشا منتری رام بلاس شرما تھے سنیوجک خسانسد بیجیندر سنگھ شیون رائن شرما کاریکرم پر پورے پردیش کی نتاؤں کی نظر تھی کون کون اس کاریکرم میں پہنچے گا پورکیندری منتری ویریندر سنگھ نے بیوین راجرہ تیک تیلاؤں کے نتاؤں کے ایک منچ پر لاکر اپنی تاکر دیکھالے کا کام کیا آبادمی پارٹی کے رہنا پر بھاری شوشیل گفتہ نے انیلو بدھائے کا بھی چھوٹالا پورو منتری رام پر ماجرہ پورو منتری پیوز کوئل صحیح تمام لوگوں کو اس کاریکرم میں پہنچنے کا نیوتا دیا تھا خبر چنڈگیٹ سے ہریانہ کونگریز میں ایک جھٹا کی کوششوں کے بیچ پارٹی کے ریسٹ نیتا قلدیب بشنوی نے نیا قدم اٹھانے کی تیاری کر لی ہے پورو سی ایم ہڈڈا کے سامنے خود کو پیتا پورو مکھے منتری بھجن سنگھ کی طرح کے گیر جار نیتا قلدیب میں ستھاپت کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے قلدیب بشنوی نے اپنے پیتا پورو مکھے منتری بھجن لال کے بھی سیاسی گھر رہے کرنال کو چنا ہے اس کے ساتھ ہی پیتا کی راجنیتیک شکتی رہے جیٹی روڈ بیلٹ پر خاص نظر ہے بتا دے کہ جیٹی روڈ بیلٹ اب بی جی پی کا مجبورت گڑھ ہے یہی کارنہ ہے کہ قلدیب ستائیس مارچ کو سی ایم سیٹی کرنال میں ریلی کریں گے کرنال سے مکھے منتری منہور لال ویدھائک ہے ہریانہ کانگریس میں اکتا کی کوششوں کی بیچ اب قلدیب بشنوی کا بڑا قدم ہے جو کہ پیتا کے سیاسی گھر سے دیا نیا دعاو چلائیں گے خبر گروگرام سے جہاں پر میدانتہ گروگرام کو بم سے اڑانے کی دھمکی دے گئے سائیبر سیٹی گروگرام میں اس تیت دیش کے ناویں میدانتہ ہسپیٹل کو اتنکی حملے میں بس سے بم سے اڑانے کی دھمکی ملی ہے دھمکی ہسپیٹل کے کال سینٹر پر دی گئے اس کے بعد ہسپیٹل میں افراب تفریق کا محول بنا ہے پر بندہ نے ترنت اس کی سوچنا پولیس کو دی ہے شروعاتی جاج میں کسی سرفرے کی شرار لگ رہی ہے حالانکہ پولیس ماملی کو گھمیٹاس لے رہی ہے ساتھیا گیاد پر کیس ترش کیا گیا ہے اروپی اے بھی پولیس کی پکڑ سے دور ہے خبر ہریانہ کے بہدرگڑ سے جہاں پر آنر کلنگ کا معاملہ آیا ہے جھاڑیوں میں ملے یوک یوپتی کے جلے ہوئے شب ہریانہ کے بہدرگڑ میں شکروعار کو یوک اور یوپتی کے جلے ہوئے شب ملے ہیں دونوں کی ہتیاکار شب کو جلا دیا گیا ہے یوپتی کا شب جو کنگال بان چوکا ہے شروعاتی جانچ میں ماملہ آنر کلنگ کا لگ رہا ہے ایس پی بھوشن کے علاوہ پولیس کا لادکاری موقع پر پہنچی ہے جانکاری کے مطابق شکروعار صبح بہدرگڑ صدر پولیس کو سوچنا ملے کہ گام ٹانٹا ہیڈی کی کھیتوں کے پاس جھاڑی میں دو شب پڑے ہیں پولیس پہنچی تو پتا چلا کہ یوک کا جلا اور گلہ ہوا شب پڑا ہے جبکہ چند قدم کی دوری پر یوپتی کا شب بھی پڑا ہوا ہے فیلحال اس پورے معاملے میں پولیس جانچ کر رہی ہے